ہم کو جب چھوٹے تھے تو یہ گاتے تھے گانا چاند پہ ہوں گے چندہ ماں ماں دور کے دور کیا ہے نہیں دو تین دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ اے بغوان اے بغوان میں نے اتنے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ڈالے ہیں تچ وڑ تھو تھو جو میری ماں میرے ماں تھا ماں تھے پھر کالا ٹیکھا لگاتی تھی بچمن سے آج تک وہ میں ہم سب لوگ کر رہے تھے آرات ماتا کی جائے آرات ماتا کی جائے واہ 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 اب مطلب اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ ہم تو جب چھوٹے تھے تو یہ گاتے تھے گانا چاند پہ ہوں گے چندہ ماں ماں دور کے دور کیا ہی نہیں تو میں اس موقع پر سبھی دیش باسیوں کو نتمستوں کو کر خاص کر ہمارے عیسروں کے سائنٹس کو نتمستوں کو کر پرنام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کی یہ سفلتہ پورا روپ سے پورا ہوئی اور ہم چاند پہ پہنچیں ابھی ہم میں اپنے ایکٹنگ سکول میں اپنے سارے سٹاف کے ہاتھ بیٹھا تھا میں نے اتنا الہاس ہر عمر کے لوگوں میں کبھی نہیں دیکھا ہے یہ کوئی کرکٹ میچ کر نہیں تھا کوئی ہاکی میچ کر نہیں تھا کوئی کسی کے خاص میچ کر نہیں تھا اس کا الہاس اور اس کا ایکسائٹمنٹ تھی وہ بہت بہت زبرزر تھی ہم صرف چھہتر سال پرانے دیش ہے یا چھہتر سال نئے دیش ہے اور ان چھہتر سالوں میں ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں یہ مطلب یہ جو ایک اچھیومنٹ ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اور میرے جیونکال میں ایسا ہوا ہے یہ ایک ہسٹری ہے آج میں یہ جھنڈا بھارت کا تیننگا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں آج سے سو سال بعد پہلے بات لوگ کہیں گے کہ آرے یہ تھے یہاں پر انہوں نے بھارت ماتا کی جے اور وندے واترم بولا تھا یہ چاند پہ پہنچنے کا بھارت کی اعتیاز ایک جیت کا اس کا جو شرے ہے یہ سارے ایک سو چالیس کروڑ بھارتواسیوں جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے کروڑ بھارتواسی جو ویدیشوں میں رہتے ہیں آج سب کا جو مستق ہے وہ اوپر ہو گیا ہوگا can you imagine a person an indian walking anywhere in the world today and everybody else looking at him کہ واہ یہ جا رہا ہے وہ بھارتواسی یہ جا رہا ہے وہ ہندوستانی جس کا ملک ہم اکیلے پہلے دیش ہیں جو ساؤت میں لینڈ کی ہیں تو we are the first people who've landed there I'm very emotional I'm very moved جب یہ ہوا آج سے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے دس پندرہ منٹ پہلے تو تب تو میری آنکھوں میں آسو تھے ابھی میں اپنے آپ کو ذرا روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایک official mike کے سامنے ہوں but I'm very very happy and very very proud to be an indian today ہم نے دیکھا پندرہ منٹ سے تالیاں بزا رہے ہیں آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بہت خوش ہیں ہاں سر تالیاں تو زندگی بھر بجھیں گی یہ کشن جو ہے ہر بھارتواسی کو یاد رہنے والا ہے کیونکہ آج ایک سو چالس کروڑ بھارتواسی جو ہیں وہ اپنے ٹی وی کے سامنے اپنے موبائل کے سامنے ایسے کسی بھی انتر کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ابھی بھی ٹی وی چل رہا ہے اور خوشیاں لوگ منا رہے ہیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے یہ اس خوشی کا جشن کب تک چلتا رہے گا یہ واقعی اعتحاسک ہے واقعی historical ہے اور یہ تالیاں جو ہیں یہ دل کی دھڑکنیں ہیں حالانکہ یہ ہاتھوں سے بزری ہیں مگر جو دل میں دھڑکنیں ہو رہی ہیں وہ ہر دھڑکن جو کہہ رہی ہے وہ کتنی واقعی ان کی چاہتی جو ہے کتنی چوڑی ہوئی ہوگی کتنا ان کا ان کو گرب محسوس ہو رہا ہوگا ان سب دیشوں کے لیے ہی ریپریزنٹس اس ہی ریپریزنٹس سو مینی انڈینز آل آور دی ورلڈ اسپیشلی پیپل لیونگ انڈیا ان کے لیے گرب کی بات ہے ان کے سائنٹس کیسے پہنچے اور اس بار ایک عجیب سا جوش تھا کی دو تین دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ اے وہان اے وہان میں نے اتنے سوشل میڈیا پر ٹویٹ ڈالے ہیں تچ وڑ تھو تھو جو میری ماں میرے ماتھے پر کالا ٹیکہ لگاتی تھی بچمن سے آج تک وہ میں ہم سب لوگ کر رہے تھے تو یہ پردھان منتری جتنے بھی سائنٹس یہاں پر کھڑے ہیں اور کتنے سادھارن قسم کے لوگ ہیں اور آج سب کی محنت رنگ لائی ہے آپ نے گھر میں پوجا بھی کیا میں نے صبح پوجا کی اور میں عام طور پر بھگوان سے بہت زیادہ مانگتا نہیں میں کہتا ہوں جو بھگوان آپ کو اچھا لگتا ہوں مجھے دے دو میرے عیسے میں دے دو آج میں نے بھگوان سے مانگا کی بھگوان چندریان ترین جو ہے ہمارا مونپل لینڈ کر جائے پلیز 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 سب بھگوانوں کو یاد کر لیا میں نے اور سب گھنٹیاں منٹیاں سب جگہ بجا دی سب دھوپ اگربتی سب منترچارن کر دیئے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24